ہلو گائیز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے خوبصورت خوبصورت ڈیزائن لے کر حاضر ہوا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں ضرور پسند کریں گے اگر آپ کوئی ڈیزائن پسند کرتے ہیں تو آپ ہمیں آج کے ڈیزائن سے ضرور اگرہ کیجئے گا اس کا ایک سکرین شاٹ لے لیں اور اس کو کومنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کریں آج میں آپ کے لئے خواتین کے فیشن کی میں سے باز ٹکڑے بارمائسی کلاسکی کے طور پر پیش کروں گا جو دیر پا خوبصورتی اور نفاست کو مجسم کرنے کے لئے عرضی رجانات سے بالاتر ہوتے ہیں چھوٹا سا سیاہ لباس آپ ہمارے چینل کی طرف سے جو آپ کے پسامنے پیش کر رہا ہوں آپ انہیں ضرور پسند کریں گے علماری ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے جو آسانی سے لوازمات کی ایک سادہ تبدیلی کے ساتھ دن کے وقت وزادار سے شام کی رغبت میں تبدیل ہوتی ہے تیرلڈ بلیزر کرکرا سفید کمیزیں اور اچھی طرح سے لیس ڈینم جینز یقصہ طور پر ناگزیر ہیں جو اس بنیاد کے طور پر کام کرتے ہیں جس پر اور سٹائی جوڑے بنائے جاتے ہیں یہ لا زوال کلاس کی چیزیں علماری کی ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہیں جو بغیر کسی آسانی اور غیر معمولی گلمر کے لا انتناہی مواقع پیش کرتے ہیں فیشن ایک متحرک ہے جو مسلسل جدت تخلیقی صلاحیتوں اور ثقافتی اثرات کے دھاگوں سے بنی جاتی ہے پیرس کے رن میں سیلے کر ٹوکیو کی سڑکوں تک اثری رجحانات کے ابرتے ہیں جو زنجیست کو اپنی گریفت میں لیتے ہیں اور زبانی کی روح کی اکاسی کرتے ہیں حالیہ برسوں میں ایتھالیرز کے عروج نے ایک ویر اور آرام دے اور پرسکون وزادار کے درمیان لائنوں کو دھندلا کر دیا ہے جس سے خواتین کو انداز کی قربانی کے بغیر آرام کو اپنانے کی ازادی فرہم کی گئی ہے بول پرنٹس متحرک رنگ اور انتخابی ساختیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن کے منظر نامے پر ہامی ہیں جو کہ چنچل پن اور انفرادیت کے احساس کے ساتھ ملبوس ہیں پیداری بھی ایک محرق قوت کے سطور پر ابری ہے جس میں ماحول دوست کپڑے اور اور اخلاقی طرز عمل اماندار سارفین کے انتخاب کو تشکیل دے رہے ہیں خواہ یہ سنفی سیال سلیٹ بیان کے لوازمات یا پرانی یادوں کو اپنانے کی بات ہو اصری رجانات خواتین کو دیلیری اور مستند طریقے سے اپنا اظہار کرنے کی دعوت دیتے ہیں خواتین کے فیشن کی بیسٹری سقافتی اثرات کے متنوع میوزک سے مالا مال ہے ہر ایک اپنے منفرد رنگوں نمونوں اور روایات کو عالمی جمالیات میں اپنا حصہ ڈالتا ہے ہندوستانی ساڑھیوں کی پچیدہ کڑھائی سے لے کر جاپانی کیمنیوز کے بہتے ہوئے سلویٹس تک سقافتی لباس انسانی ورسے اور تخلیقی سالحیتوں کی برپور ٹیمپسٹری میں ایک کھڑکی پیش کرتے ہیں بڑھتی ہوئی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں فیشن سقافتوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے سقافتی مقالمے کو فروغ دیتا ہے اور دنوں کا جشن مناتا ہے اپنی علماریوں کے انتخاب میں سقافتی الہم کو اپناتے ہوئے خواتین روایات کا احترام کرتی ہیں آوازوں کو غصت دیتی ہیں اور انہیں ان میں آواز کے پستی ہوتی ہے اور سرحدوں سے تجاوز کرنے والے روابط کو رکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جمالیات سے ہٹ کر فیشن خواتین کو خود ریافت کرنے اور خود اظہار خیال کرنے کے سفر پر آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے بے اختیار بنانے اور حوصلہ افضائی کرنے کی تبدیلی کی طاقت رکھتا ہے سٹائل کے ذریعے خواتین اپنے جسموں پر ایجنسی کا دعویٰ کرتی ہیں خود مختاری کا دعویٰ کرتی ہیں معاشرتی اصولوں اور توقعات کو چیلنج کرتی ہیں پیشن انڈسٹری نے شمولیت اور جسمانی مصبت کی طرف ایک مثالی تبدیلی کا معاہدہ کیا ہے برینڈز نے خوبصورتی کی متنو نمیندگی کو قبول کیا ہے اور صداقت کے فروغ دیا ہے زیادہ سائز کے فیشن سے لے کر انکولی لباس تک خواتین کے فیشن کا دیرہ دنیا بھر میں خواتین کی بشمار شکلوں سائزوں اور صلاحیتوں کو اجیسٹ کرنے کے لئے پھیل رہا ہے ان کی منفرش شناخت کو گلے لگا کر اور ان کی منفرد شخصیت کو پیش کرتا ہے اور فیشن ایک بہت ہی تیزی سے بدلنی کا نام ہے جو ہر موسم کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور اپنے میں روز بروز تبدیلی کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیشن انسانی شخصیت کے لیے بہت اہم کردار بھی ادا کرتا ہے فیشن ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے جنہیں ہم کسی بھی وقت اپنے اوبر لگو کر سکتے ہیں اور برائے کرم اس میں کسی کو تنگ نہ کریں کسی کو پریشان نہ کریں اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ ان کا تجربہ ضرور کیجئے گا اور تجربہ کرنے سے کبھی بھی مت گبرائیے گا کیونکہ تجربے کے ذریعے سے ہی آپ اتنی خیالات کو لوگوں کے سامنے زہر کر سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ ہمیں اس بات سے بھی اگہ کریں گے کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں کون سا ڈیزائن پسند کیا ہے اور اگر آپ اس سے مزید کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کر دیں ہم ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے خیالات کے مطابق ویڈیو بنائیں اور آپ کے سامنے اس کو پیش کریں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن کو ضرور تباہ کیجئے گا دبا دیجئے گا تاکہ آپ کے وقت آپ کے پاس سب سے پہلے بنیادی جو کام ہے اس کی طرف آپ کا ذہن چلایا جا سکے دوستو آج ہمیں آپ ضرور آگخ کریں گے اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ خیر اور افیت کے ساتھ ہوں گے دوستو نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ایڈیاز کے ساتھ اور نئے خیالات کے ساتھ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھ گا ملتا